بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کرنے ساتھ نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس کے ساتھ آل کے آپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اور نئی پوسٹ آپ تک فورن شیئر ہو جائے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں رشتہ داروں اور عزیزوں میں سے ضرور شیئر کریں ناظر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نہید محصر مفید اور تیزی سے اثر کرنے والا ہربل اور نیچرل فیس وائٹننگ لائٹننگ بریٹننگ مارکس بتاؤں گا یہ مارکس نہ صرف وائٹننگ لائٹننگ اور بریٹننگ کو انکریز کرے گا بلکہ یہ فیس کو فیر اور سپورٹلیس بنائے گا اس مارکس کا کوئی سائیڈ افریکٹ نہیں ہے یہ تمام تار اسکین کے لئے مہت مفید ہے اس میں تمام کی تمام عزیزہ حرب ہیں ناظر میں آپ کو سب سے پہلے تو عزیزہ کے حوالے سے بتاتا چلوں لیکن عزیزہ کے حوالے سے بتانے سے پہلے کچھ اسکین میں آپ کو افادیت بتا دوں ناظر یہ چہرے پہ جب ہم اس مارکس کو اپلائی کریں گے تو یہ چہرے کی وائٹننگ کو بڑھائے گا تمام دال دھبے جہایے جھریوں کا خاتمہ کرے گا چہرے کو سمودھ کرے گا سپل بنائے گا فریکلز اور فائن لائنز کا خاتمہ کرے گا کیل محاصوں اور کیل محاصوں سے بننے والے تمام تار نشانات کا بھی یہ خاتمہ کرے گا اس فیرنیس اور وائٹننگ مارکس میں جو پہلا عزیزہ شامل ہے اس کا نام سفیدہ کاجگری ہے یہ ایک ہربر پروڈکٹ ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ چہرے کی رنگت کو سفید کرے گا داگ دھبوں کو ختم کرے گا جھائیوں اور جھریوں کا خاتمہ کرے گا اس ہربر مارکس میں جو دوسرا عزیزہ شامل ہے یہ بھی ایک ہربر پروڈکٹ ہے اور اس کا نام اپٹن حسن یوسف ہے ناظرین اپٹن حسن یوسف بھی چہرے کی رنگت کو تیزی سے نکھارتا ہے اور چہرے کے داگ دھبوں کو ساف کرتا ہے یہ بھی جھائیوں اور جھریوں کو ختم کرتا ہے چہرے کی سکین کو ٹائٹ کرتا ہے فریکلز اور فائن لائنز کو ریموف کرتا ہے اس مارکس کا تیسرا عزیزہ سفید اپٹن ہے یہ بھی ایک ہربر پروڈکٹ ہے اور یہ بھی اسکین وائٹننگ فیرنیس اور برائٹننگ کو امپروف کرتا ہے جھائیاں جھریوں داگ دھبے کیل محاسے اور کیل محاسوں کے نشانات کو ختم کرتا ہے اس مارکس کا چوتھا انگریڈنٹ ہے ارخے گلاب ارخے گلاب بھی ایک ہربر پروڈکٹ ہے اس کا کام اسکین کو نریش کرنا ہے فیر کرنا ہے گلوک دینا ہے اور سافٹ بنانا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے کئی بینفیٹس ہیں جو آپ سب ناظرین جانتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مارکس کس طرح بنے گا اور کون کون سے حضر کتنی مقدار میں اس میں شامل کی جائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا دوں کہ اپٹن پر ہمارے پاس خانے کے چمچ کے برابر ہوگا ہے جس میں صفیدہ تاشکری آدھا کھانے کے چمچ کے برابر شامل کرنا ہے ہے متر بک الاؤصلا اس نے یوسپ لیا بیس لیا جائے گا اور اس کو گلنٹ کر لیا جائے گا یا بھی میرے پاس دانوں میں چاہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں جس کو بستا ہے تو یہ بھی آدھا آدھا کھانے کے چمچ کے برابر میں شامل کر دیا جائے گا اس ماس کے لیے اس کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ارخے گلاب ارخے گلاب ہم نے اس میں اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ پیسٹ تھک سا بن جائے نہ یہ بہت نرم ہو نہ ہی یعنی مکس ہو جائے اچھی طرح سے اس میں اتنا شامل کر لیں اس طرح کی تیار ہو جائے گا اچھا اب اس ماس اس پیسٹ کو جو آپ نے بنا دیا ہے اس پیسٹ کو آپ نے دس منٹ رکھنا ہے دس منٹ بعد یہ سارا ارخے ایک ہو جائیں گے اس کے بعد اس ماسٹ کو آپ نے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اگر یہ ماسٹ یا یہ پیسٹ جو ہے زیادہ ٹھیک ہو جائے تو اس میں مزید تھوڑا سا ارخے گلاب شامل کر سکتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ چہرے کو اچھی طرح سے صاف کر لیں دھولیں دھونے کے بعد اسے رات کو سونے سے پہلے دس منٹ تک اس ماسٹ کو لگائیں دس سے پندر منٹ بعد چہرے کو سادے پانی سے دھو کر صاف کر لیں اور اس کو ہفتے میں دو دفع استعمال کریں اس طرح اس کو چار ہفتوں تک استعمال کرنے کے بعد اس کا استعمال تر کر دیں آپ دیکھیں گے کہ چار ہفتوں کے بعد آپ کی رنگت ایک دم گوری ہو جائے گی داگ دپوں سے پاک ہو جائے گی پلکس سفید وائٹ دودھ کی طرح ہو جائے گی اور خوبصورت اور حسین ہو جائے گی دلکش اور پرکشش نظر آئے گی ناظرین یہ مارکس ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹننگ کا بھی کام کرے گا اس کو آپ ہاتھ اور پاؤں پر بھی لگائیں تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا رنگ بھی صاف اور گورا ہو جائے گا تو ناظرین یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نے ریٹے پورٹر اکمنٹ کے ساتھ دے ہوں گے اللہ حافظ